پنجاب یونیورسٹی کے اسوسیٹ پروفیسر کی گھناؤنی سازش بے نکاب سی بیک پر لکھی گئی کتاب میں پاکستان کا غلط نقشہ شائع کر دیا گیا ڈاکٹر رانہ اجاز نے صفحہ 152 پر بلتستان اور کشمیر کو بھارت کا حصہ ظاہر کر دیا کتاب کو سرکاری خرچے پر پنجاب یونیورسٹی پریس سے چھپایا گیا وائس ٹانسلر کا نوٹس تحقیقات کا فیصلہ کتابیں واپس منگوانے کا حکم ایسے چوز کی تائناتی کے بعد نئے انچارج انویسٹیگیشن بھی آگئے اکتیس انسپیکٹرز انویسٹیگیشن سینٹر ای بی ایل ایس اور سی آئی اے میں تائنات تمام انسپیکٹرز کو کلا گوجر سنگھ میں انٹریو لینے کے بعد تائنات کیا گیا ٹرافک کنٹرول کرنے والے پیٹرول چوری کرنے لگے پیٹرول چوری میں ملاویس وارڈن شہزاد کے خلاف مقدمہ درج ٹرافک وارڈن ایک ہی کارڈ پر پانچ موٹر سائیکلز میں پیٹرول ڈلواتا رہا انکوائری میں قصور بار ثابت ہونے پر وارڈن کو نوکری سے برخواست کر دیا گیا شہرِ گل میں دو گھنٹے کی باری سے جلتھل نشیبی علاقوں میں پانی کے ڈیرے جمع لیے موسم خوشگوار مگر شہری خوب ہوئے خار تیز برخا نے نظام زندگی درہم برہم کر دیا کئی مقامات پر دو فٹ سے زائد پانی کھڑا رہا اندرون اور بیرونے شہر ہر جگہ پانی ہی پانی کہیں سیوریج اور بارش کا پانی میکس شہری گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے چھما چھم بارش سے بیشتر سڑکیں طلاب میں تبدیل شہریوں کی گاڑیاں اور موٹر سائیکلز پانی میں بند مرد خواتین اور بچے سب پریشانی سے دو چار موٹر سائیکلز والے پانی میں پیدل چلتے رہے گاڑیوں کو دھکے لگائے جاتے رہے کئی مقامات پر ٹرافک کی روانی بری طرح متاثر ٹرافک میں ایک ایمبولنس بھی پھس گئی اندرون اور بیرونے ملک متعدد پروازیں تھا آخر کا شکار موڈل ٹاؤن میں نونلی کے اجلاس کے اندرونی کہانی لاہور نیوز سامنے لے آیا حمزہ شہباز نے ایم پی اے باؤ اختر اور سید توصیف شاہ کو ڈانٹ پیلا دی لوگوں کے ساتھ رابطے برقرار رکھیں ماضی کی طرح تعلق ختم نہیں کرنا باؤ اختر کو پی پی ایک سو چاون میں فال رہنے کی تنبی منع کیا تھا پھر بھی آپ نے الیکشن لڑا حمزہ شہباز توصیف شاہ پر برہم اقتدار جانے کے غم سے خادمِ آلہ حواس باختہ ہو چکے ہیں شہباز شریف غلط فہمیاں پیدا کرنے کی سازشیں نہ کریں شہباز شریف کے ہر منصوبے اور کمپنی میں کرپشن ہی کرپشن دکھائی دیتی ہے عربوں بچانے کا دعویٰ کرنے والوں نے ایک غربوں ضائع کیے سینئر صوبائی وزیر عبدالعلم خان کی پی ٹی آئی کارکنان سے ملاقات میں گفتگو سب سے پہلے ایمبولنس کو راستہ وزیراعلا کی گاڑی بھی روکی جائے گی وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار کی نئی ہدایت ایمبولنس آنے پر وزیراعلا اور سیکیورٹی کی گاڑیاں بھی سائیڈ پر روک دی جائیں ایمبولنس کو راستہ دینے کا کلچر عام کرنا ہوگا وزیراعلا پنجاب ایم ایم عالم روڈ پلازے میں آتے زدگی ابتدائی رپورٹ جاری آگ میزونیٹ فلور پر موجود تاروں کے گچھے میں لگی ہنگامی اخراج کے راستے موجود تھے آگ لگی یا لگائے گئی تحقیقات جاری ہیں پلازے میں کوئی اہم سرکاری دفتر نہیں تینتالیس افراد کو باحفاظت پلازے سے نکال لیا گیا گھٹن سے متاثر سات افراد ہسپتال میں زیر علاج ایک شخص چھلانگ لگانے کے باعث جامحق ہوا ابتدائی رپورٹ میشن بیوٹی فل مال روڈ اور ہال روڈ چھٹی کے روز بھی انتظامیہ ان ایکشن میٹرو پولیٹن کارپریشن اور زلائی انتظامیہ کا ہال روڈ پر مشترکہ اپریشن جہازی سائز کے سائن بورڈز اتارے گئے غیر قانونی مذبا خانوں میں بیمار لاغر جانوروں کو زبا کرنے کا مکروح کاروبار فوڈ آثورٹی کے بکرمنڈی علام اقبال ٹاؤن اور چندری روڈ میں چھاپے تین مذبا خانے سیل چھتیس سو کلو مزرے صحت گوشت قبضے میں لے لیا نصیر آباد میں محفل ملاد کے دوران نیاز کی تقسیم پر جھگڑا چھے افراد میں آصف نامی شخص کو بہیمانہ تشدد کا نشانہ بنا ڈالا لاہور نیوز نے واقع کی سی سی ٹی وی فوٹیج حاصل کر لی متاثرہ شہری نے کارروائی کے لیے تھانے میں درخواست دے دی سندر میں تیز رفتار بس کی گدھا گاڑی کو ٹکر سبزی فروخت کرنے والے جان باپ بیٹے کو کچل دیا تیس سالہ محمد سلیم اور سات سالہ بیٹا رحمان موقع پر جان بہاک لواحکین کا لاش ملتان روڈ پر رکھ کر احتجاج ٹائر جلا کر روڈ بلوک کر دی ملتان روڈ پر شدید ٹرافک جیم شہر میں چوری ڈکیتی کی بارداتیں تھم نہ سکیں دو گیس ٹاؤن میں چور سوپر سٹور کا صفایہ کر گئے سی سی ٹی وی فوٹیج ڈہار نیوز کو محصول کماہا روڈ پر خاتون سکول پرنسپل کو ڈاکووں نے لوٹ لیا تلائی زیورات نقدی موبائل فون لوٹ کر فرار پولیس ڈاکووں کو پکڑنے میں نہ کام پنجاب ریونیو اتھارٹی سیاسی جماعتوں سے سرویسز کی تفصیلات حاصل نہ کر سکی پی آرے نے تمام سیاسی جماعتوں سے الیکشن سرویسز کی تفصیلات طلب کی تھی سیاسی جماعتوں سے اشتہارات کیٹرنگ سرویس اور ٹرانسپورٹیشن کی تفصیلات مانگی گئی تھی عوامی شکایات کے لیے ہسپتال ٹال فری کال سرویس کا آغاز شہری ہسپتال کی امجنسی میں شکایات کے لیے موفت کال کر سکیں گے سبائی وزیر یاسمین راشد کا کہنا ہے کہ سرکاری ہسپتالوں پر عوام کا اعتماد بڑھانے کے لیے کوئی قصر اٹھا نہیں رکھی جائے گی ہسپتالوں کی امجنسی میں شکایات کے نگرانی خود کروں گی محرم الحرام میں فول پروف سیکیورٹی فرام کرنے کا آزم پولیس لائنز کھلا گھجا سنگھ میں رضاکاروں کی دوسرے روز بھی فائرنگ پریکٹیس ویپن ہینڈلنگ اور چیکنگ کا بھی مظاہرہ گلوکار آتف اسلم کا ڈیم فنڈ کے لیے اتیہ آتف اسلم کی چیف جسٹس ساکر نصار سے ملاقات ڈیم فنڈ کے لیے پچیس لاکھ کا آتیا دیا یونیک گلز ہائی سکول کی زیرے تمام طالبات کے عزاز میں فیرول پارٹی طالبات نے مختلف ٹیبلوز پیش کر کے تقریب کو چار چاند لگا دیے دی جینڈر گارڈین تنظیم خاجہ سراؤں کو ہنرمند بنانے کے لیے کوشاں الحمرہ ہال میں خاجہ سراؤں کے لیے تربیتی کورسز کا سیشن مکمل ہونے پر تقریب بیوٹیشن، ککنگ، ڈرائیونگ اور سپوکن انگلیش کے کورسز کروائے گئے گلوکار ابرار الحق نے شرکہ میں سرٹیفیکیٹ تقسیم کیے اور گھبرو جوان پورتیلے جسم کمال داؤ پیج دروغے والا میں چانٹا کبڑڈی کے دلچسپ مقابلے شائقین کے ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے